لائف کوشن آنسر سٹریم دینی مسائل میں رہنمائی کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں کے سوالات ہی لیے جائیں گے شیکہ اپننگ کمنٹ الحمدللہ کل بہتر طریقے سے ہوا اور آج اور کل انشاءاللہ کنٹینیو دو دن صرف ہم آپ کے سوالات لیں گے اور پھر انشاءاللہ وینس دے کو شیکہ اپننگ کمنٹ ہوگا پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے تو میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو بتا دوں کہ الحمدللہ ہم نے ہماری سٹریم یاد کی لنک کمنٹ میں پیسٹ کر دی ہے اس لنک سے آپ ڈائریکٹ سٹریم میں جوائن ہو کر کے سوال کر سکتے ہیں جو لوگ سٹریم میں موجود ہوں گے ہم ان کو ترجیح دیں گے اور کمنٹس میں جو لوگ سوال کرتے ہیں ان کے سوالات کو ہم بعد ملیں گے تو میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو دعوت دوں گا کہ آپ لوگ آئیں جو بھی آپ کا مسئلہ ہو جو بھی آپ کی پریشانی ہو شیخ سے اس کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ لے جائیں آئیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں دکتر محمد نسیم مدنی حفظہ اللہ شیخ کو ہم لوگ ایٹ کر لیتے ہیں شیخ کا استقبال کر لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے شیخ اگر آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ پھر ہم لوگ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ جی بہتر تو میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو بتا دوں کہ آپ کا جو بھی سوال ہے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ سٹریم میں جڑ کر کے سوال کر سکتے ہیں تاکہ سوال کی مکمل وضاحت ہو جائے اور مزید شیخ کو کچھ آپ سے پوچھنا ہوگا تو شیخ سٹریم ہی میں آپ کی موجودگی میں پوچھ لے گے یہ زیادہ بہتر ہوگا اور جو بھائی بہن کمنٹ میں سوالات کریں گے تو اگر آخر میں وقت ہوا رہا تو ہم آپ کے سوالات لیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہو جائے انشاءاللہ تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سٹریم میں ہمارے ساتھ موجود ہے شہبدین صاحب میں آپ کو ایٹ کر رہا ہوں آپ کو سوال پھر سے پوچھتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام میرا سوال ہے جی فرمائیں بسم اللہ اس میں شامل ہے ساتھ فاتح میں جی تو اس کو نماز میں زور سے پڑھتا نہیں ہے پڑھا نہیں جاتا کہاں تک کیا ہے اس کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھتا منمن سے پڑھتا تو کہاں تک کیا ہے جانا چاہیے دیکھیں سوال واضح ہے بھائی کا سوال یہ ہے کہ نماز کے اندر جب سور فاتح پڑھیں گے ظاہر ہے ان کا سوال جہری نمازوں کے بارے میں ہے کیونکہ آواز سے پڑھنے کی بات جہری نمازوں ہی میں ہے تو کیا بسم اللہ کو بلجہر پڑھیں گے یا بسم اللہ کو آہستہ پڑھیں گے دیکھیں دونوں طرح کی روایتیں ثابت ہیں لیکن جو ہے بیشتر اوقات سرن اس کو پڑھنا ثابت ہے تو اگر آپ کبھی اس کو بلجہر بھی پڑھتے ہیں تو یہ بھی ثابت ہے اور یہ جائز ہے لیکن بیشتر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کا اس کو سر کے ساتھ پڑھنا یعنی آہستہ پڑھنا رہا ہے تو دونوں طریقے سہی ہیں آپ کبھی کبھار جہرن بھی اس کو اگر پڑھتے ہیں تو جائز ہے جی شہاب الدین بھائی امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا شہاب الدین بھائی آپ میوٹ ہے ان میوٹ کر کے آپ بتائیں اور ایک سال ہے جی بولیے جی اور ایک سال ہے بولیے کہ جیسے کفن کا کپڑا تین دیتے ہیں تینوں برابر صحیح ہے کہ وہ بیچ میں کفن کا کپڑا جائے نیت کے لئے دیکھیں کفن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا اور وہ تینوں کپڑے چادر کی شکل میں ہوں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ تینوں کپڑوں کو آپ بچھا دیں برابر برابر اس کے بعد اس پر جو ہے میت کو لٹائیں ایسا نہیں ہے کہ ایک کو کمیز کی طرح سے اوپر پہنائیں دوسرے کو لنگی کی طرح سے نیچے پہنائیں ایسا نہیں تینوں کو جیسے آپ بستر پر چادر فیلاتے ہیں اسی طرح سے فیلا دیں اس کو اس کے بعد اس پر میت کو لٹا کر کے ایک ایک کر کے اس کو لپیٹتے جائیں پہلے اوپر والا پھر اس کے نیچے پھر اس کے نیچے پھر اس طرح سے لپیٹ دیں باقاعدہ حدیثوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اس میں کوئی ازار اور قمیز نہیں تھا بہت سارے لوگ کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے اس کو سوچتے ہیں کہ اس میں سے ایک ازار ہے ایک قمیز نہیں تین ہوگا اور تینوں لفافہ کی شکل میں ہوگا اور مرد آورت ہاں یہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کیا عورت کے لیے جو ہے تعداد میں کوئی فرق ہے مردوں سے یا نہیں اصل میں اس سلسلے میں ایک روایت ہے امی اتیہ کی روایت ہے اس روایت کے سلسلے میں محدثین کا اختلاف ہے کئی سارے لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے کچھ لوگوں نے اس حدیث کو قابل احتجاج بتایا ہے شیخ ابن عسیمین نے باقاعدہ طور سے یہ سراحت کی ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے اگر یہ حدیث صحیح ہے تو عورت کو پانچ کپڑوں میں کفن دیا جائے گا ورنہ عورت اور مرد اس معاملے میں برابر ہیں تو اس معاملے میں زیادہ شدت برتنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی تین کپڑے میں کفن دے رہا ہے تو بھی جائز ہے اور اگر کوئی اس حدیث کو قابل احتجاج سمجھ کر کے جبکہ بیشتر علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے اس حدیث کو تو اگر اس حدیث کو ہم ضعیف مال لیں تو عورت کو بھی اتنا ہی کپڑا دیا جائے گا جتنا مرد کو دیا جاتا ہے لیکن بعض لوگوں نے اس کی تصحیح بھی کی ہے تو اس حدیث سے حجت پکڑتے ہوئے اگر کوئی پانچ کپڑے دے رہا ہے عورت کو تو اس میں انشاءاللہ کوئی مزاہقہ نہیں ہے تینوں کپڑا برابر دینا آگا برابر مطلب جیسے پانچ دے رہے ہیں سائز جی دیکھیں اس کی کوئی قید نہیں آئی ہے اس کی کوئی قید نہیں ہے تینوں برابر ہوگا یا چھوٹا بڑا ہوگا اس کی کوئی قید نہیں ہے ظاہر ہے وہ اتنا ہو کہ اس دیسن پر آ جائے جزاک اللہ خیر بارک اللہ جزاک اللہ خیر شاہد بن بھائی اصل میں 99% ہمارے ہاں ایسے ہی کفن دیا جاتا ہے شیخ کہ جو ہے اوپر ایک کپڑا رکھ کر کے اس کو کاٹ کر کے بیچ میں سے ایسا اوپر سے ڈال دیا جاتا ہے چہرے کے پاس سے نکال کر کے پھر لیچے سے لنگی کی طرح لپیٹا جاتا ہے اور بیچ میں کفڑا دو کپڑے بچھا دیتے ہیں دو کپڑے بچھا دیتے ہیں اور ایک کپڑے کو ایسا ڈبل کر کے اوپر کی طرف سے ایسا کاٹ لیتے ہیں گردن نہیں وہ حدیث وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کفن کا ذکر آیا ہے اس میں اس بات کی سراحت آگئی ہے کہ ان تینوں میں کوئی قمیز کوئی ازار کوئی امامہ نہیں تھا وہ تینوں لفافے کی شکل میں چادر کی شکل میں تینوں کو میں نے طریقہ بتا دیا آپ چادر کی طرح سے بیڈ شیپ گیسے بچھاتے ہیں آپ بچھا دیجئے اس پر میت کو لٹھا کر کے پہلے اوپر والے کو پلٹیے ایک طرف دوسری طرف گیسے ہم اڑتے ہیں اس طرح سے تینوں کو جو ہے تینوں کو لپیت دیں گے جزاک اللہ خرشخ اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے ہمارے عبدالعہد صاحب میں آپ پرٹ کر رہا ہوں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں جی السلام علیکم رحمت اللہ علیکم السلام رحمت اللہ برکاتہ جی میرے سوال یہ ہے کہ عورتوں کی جو نماز ہے اس نماز میں پیر کا ڈھکنا ضروری ہے شرط ہے اگر کوئی کھل جاتا ہے بیچ میں تو کیا مطلب نماز باطل ہے کیا ہو جاتا شرط یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ اختلافی ہے لیکن میں جو لوگوں کو جواب دیتا ہوں یا جو فتوہ دیتا ہوں جس طرف میرا میلان حیاد اللہ کی روشنی میں وہ یہ کہ عورت پیر کو ڈھکے گی وہ نماز میں صرف چہرہ اور ہتھیلی کھول سکتی ہے باقی پورے جسم کو اسے ڈھکنا ہے امی سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کا ایک اثر بھی ہے اس سلسلے میں کہ وہ پاؤں کو ڈھکتی تھی اور اصل یہ ہے کہ عورت کا پورا جسم پردہ پورے جسم کو ڈھکے گی جس کو کھولنے کی دلیل آگئی ہے صرف اسی کو کھول سکتی ہے تو عورت برکے میں کافی لمبائی ہوتی ہے لیکن جب سجدے اور سجدے جب کرتی ہے تو پیچھے کا حصہ کھل جاتے تو ایسے صورت میں کیا پیچھے کا حصہ تالو جس کو کہتے ہیں اگر سجدے میں جاتے ہوئے تالو کھل جارہا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہ کھل سوال کرنا چاہتے ہیں آپ ڈائریکٹ جوئن ہو سکتے ہیں اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے ہمارے سسٹر شہناز میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں سلام علیکم شیخ علیکم السلام علیکم السلام شیخ میرا یہ سوال ہے بہت سے غیر مسلم ہے اور بہت سے نام نیحات مسلم ہے جو میں تو نام نیحات اس لئے بول رہی ہوں کہ وہ کسی بھی شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں اور وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں آدمی کو چار شادی کی اجازت ہے اور عورت کو ایسا کیوں نہیں ہے تو عورت پر ظلم کیا جاتا ہے تو شیخ کچھ ان کے لئے کوئی جواب دیجئے مجھے دیکھیں ایک مسلمان کا پہلا جواب جو ہونا چاہیے اس طرح کے اعتراض پر وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے اب ہمیں جینا کیسے ہے وہ اللہ رب العالمین ہی ہمیں بتائے گا آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہو تو اس پروڈکٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ کشتمر تیہ نہیں کرتا ہے جو پروڈکٹ بنانے والا ہے وہ بتائے گا کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جائے تو بہتر استعمال ہوگا تو اللہ رب العالمین ہمیں پیدا کرنے والا ہے اللہ رب العالمین جو طریقہ ہمیں بتائے گا جینے کا جندگی گزارنے کا اس طریقے پر ہم عمل کریں گے یہ تو ہمارا پہلا جواب ہونا چاہیے تمام شریعت کے احکام کے بارے میں ہمیں ایسا کہ دیا گیا ہمیں اسے ماننا ہے دوسری بات اگر آپ عقلی نقطہ نظر سے دیکھیں گی اس چیز کو تو دیکھئے اگر کسی عورت کی شادی ایک سے زیادہ مرد کے ساتھ ہو تو یہ فطرت کے خلاف ہے یہ کوئی صحیح فطرت کا جو انسان ہے مرد یا عورت وہ اس کو قبول نہیں کرے گا عورت کی فطرت ہی ایسی نہیں بنائی گئی ہے اور اس بات کو ایک اچھی اور صحیح فطرت اور طبیعت کی عورت سمجھ سکتی ہے کہ اس کی فطرت ہی اللہ رب العالمین نے ایسی نہیں بنائی ہے یہ دوسری بات تیسری بات یہ کہ ہماری شریعت کے اندر نصب کی بہت زیادہ اہمیت ہے اگر کسی عورت کی شادی ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ ہو ظاہر ہے اس کے جب بچے ہوں گے وہ کس کے بچے کہلائیں گے آپ کو کیا پتہ ہوگا کس کا بچہ ہے یہ کس کا بچہ ہے اس طرح سے نصب زائے ہو جائے جو کی ہماری شریعت کے بہت سارے بیگر مسائل آئیں گے جن کا کوئی حل نہیں ہوگا تو یہ بات مکمل طور سے فطرت کے خلاف ہے اور طبی نکتے نظر سے بھی اس کو ثابت کیا ہے اطبعہ نے اور موجودہ دور کے میڈیکل سائنس نے کہ ایک عورت کی شادی یا ایک عورت سے تعلق اگر ایک سے زیادہ مرد بنائیں تو اس سے بیماریا ہوتی ہے یہ انسانی جسم کا کی جو طبیعت ہے اس کے معافق نہیں ہے چیز تو یہ چیز ثابت ہو چکی ہے اور جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں ان کا مقصد صرف اعتراض کرنا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آپ ان کو قائل کر سکتے ہو بھائی ظاہر ہے ان کی آپ دوسری شادی آپ نہیں کریں گے لیکن یہ چیز تو اسلام میں آدمی کو حق دیا گیا ہے تو کیا ایسا مطالبہ عورت کر سکتی یہ جائز ہوگا اس بارے میں ابھی ہماری جو گفتگو چل نہیں تھی کل زوجین کے حقوق کے مطالب یہ اس کا تعلق اسی سے ہے اور انشاءاللہ اس کے وقت یہ شرط رکھے کہ اگر آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوکن نہیں لائیں گے تو یہ شرط رکھ سکتی ہے اور اس شرط کا رکھنا اس کے لئے جائز ہے اور بعد میں شوہر کو اسے پورا کرنا ہوگا اگر وہ پورا نہیں کرتا ہے مکر جاتا ہے تو پھر عورت کو اختیار ہوگا کی اوفیس کا مطالبہ کر سکتی ہے اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں اس کی ایک دلیل یہ ہے اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کے لئے شادی دوسری شادی کرنا جائز ہے اور عورت شرط رکھ کر اس کے لئے حرام قرار دے رہی ہے تو ایسی بات نہیں ہے دوسری شادی کرنا اس کے لئے جائز ہے اور جائز چیز سے روکنا یہ تحریم نہیں ہے یہ خرمت نہیں ہے ایک قائدہ ہے کہا کہاں ہر وہ چیز جو بغیر شرط کے جائز ہے اس کی شرط رکھنا بھی جائز ہے تو کیا شوہر کے لئے یہ جائز ہے کہ نہیں کہ وہ دوسری شادی نہ کرے اپنی مرضی سے جائز ہے چاہے تو دوسری شادی نہ کرے تو جو چیز بغیر شرط کے جائز ہے اس چیز کی شرط رکھنا بھی جائز ہے تو اگر وہ یہ شرط رکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حرام قرار دے رہی ہے وہ شرط رکھنا چاہے تو رکھ سکتی ہے اور پھر اس شرط کی پابندی شوہر کو کرنی ہوگی جزاک اللہ خیر شیخ جس سے امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا شکر بارک اللہ اگلے ہمارے گیسٹ ہے سجاد انساری میں آپ کا ایٹ کر رہا سجاد بھئی آپ اپنا سوال میرا سوال ہے جیسے ہم بینک سے لون لے کر جمین لے لی ہیں تو سکھ آپ کیا کریں آپ کو سب سے پہلے وہ جو قرض لیا ہے سعودی قرض آپ اس کو فوراً اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں وہ قرض ادا کر دیں تاکی وہ جو حرام کام کا سلسلہ چل رہا ہے وہ فوراً بک جائے اور آپ توبہ کریں سچے دل سے توبہ کریں اللہ رب العالمین سے سچے دل سے توبہ کریں اور باقی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے لیکن میرے اس جواب کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی سننے والا ہماری گفتگو یہ کہے کہ شیخ نے کہ دیا ہے توبہ کر لو کافی ہے اب چلو جو ہے لون لیتے ہیں اور لون لے توبہ کر لیں گے اگر کوئی آدمی اس نیت سے گناہ کرتا ہے کہ میں اس کو کر توبہ کر لوں گا تب اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے غلطی ہو گئی انسان میں شہوت میں آکر کے نفسانی خواہشات کر لوں گا نہیں یہ جائز نہیں ہے چیز تو اس جواب کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ چلو ہم لون لیتے ہیں اور بعد میں اس کو پی کر دیں گے توبہ کر لیں گے نہیں آپ کو پتا ہے بھائی آپ کو توبہ کا موقع ملے گا آپ کو کر رہا آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں جی سس چلے ہاں اسلام علیکم السلام میرا سوال یہ ہے جیسے کہ ہم سفر میں ہے اور ہماری زہر اور اسر مغرب چھوٹ گئی ہے تو جیسے آکر پہلے زہر پڑھیں گے پھر اسر پڑھیں گے پھر مغرب پڑھیں تینوں پڑھ گے اس کے بعد سنت سب کا پڑھیں گے تو چلے گا کیا مطلب جیسے زہر پڑھ لیں فرض پھر اثر پڑھ لیں نہیں آپ ایسا کریں پہلے زہر پڑھ لیں زہر کی سنت سنتوں کے ساتھ پھر اثر پڑھیں پھر مغرب پڑھیں جو فرض نماز پڑھ رہے ہیں اس کی سنتیں بھی آپ ساتھ میں پڑھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز ایک بار چھوٹ گئی آپ سفر میں تھے اور سارے سارے لوگ سو گئے پورا قافلہ جو تھا سارے لوگ سو گئے یہاں تک کی سورج نکل آیا جب نید کھلی آپ کی چھوٹ گئی ہے غلطی سے عذر کی بنیاد پر اس نماز کو سنت کے ساتھ آپ پڑھیں گے جی سستہ امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی مطلب کہ زہر کی نماز پڑھے تو اس کی سنت پڑھو ایسا نہیں تینوں فرق پڑھنے کے بعد ہی پڑھو ایسا نہیں شیخ نے کہا پہلے فرق پڑھو پھر سنت اس طرح سے آپ کرو ہر نماز کی سنت جزاک لاؤ خیر اسی سے ملتا جلدہ ایک سوال کمنٹ میں تھا شیخ کہ اگر کسی کی اثر کی چھوڑ گئی ہے نماز تو کیا وہ مغرب کی نماز میں جب پہنچتا ہے مسجد میں تو وہ کیا کرے اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے مسجد میں جب پہنچا جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو اثر کی نماز سے داخل ہوگا گرج مغرب جہری نماز ہے بلکل کوئی فرق نہیں ہے امید ہے بھائی آپ کو جواب مل گیا ہوگا اس سوال کا بھی چونکہ موضوع سے ریلیٹر تھا کمنڈ میں نظر آ گیا تو میں بیان کر دی اگلے گیسٹ ہے ہمارے محمد دانش میں آپ کو ایٹ کر رہا ہو آپ اپنا سوال پوچھ سکتے جی محمد دانش بھائی آپ کو ہماری آواز آرہی جی محمد دانش آپ انمیوٹ کر سوال پوچھ سکتے اپنا ٹھیک ہے ان کے بعد اگلے گیسٹ ہے ہمارے سیستر شافیہ سلطانہ میں آپ کو ایٹ کر رہا ہوں آپ اپنا سوال پوچھیں السلام علیکم شیخ میرا سوال ہے اگر نماز کا وقت ہو رہا ہے شہر بلاتے ہیں کھانے کے لئے یا مستر کے لئے شہر کی بات نماز کا سارے اوقات نماز کے جو سارے پانچوں نمازوں کے جو اوقات ہیں متصا ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ ابھی شروع ہوا ابھی ختم ہو گیا نماز کے اوقات میں اس عط ہوتی ہے جیسے فجر کی نماز طلوع فجر سے لے کر گروب سواری طلوع آفتاب تک ہے زہر کی زوال کے بعد سے لے کر جب تک ہر سایہ اس کے سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل ہو جائے اس طرح سے تمام نمازوں کے جو اوقات ہیں ان میں اس ساتھ ہے تو اگر آپ کے سامنے وقت باقی ہے نماز کا وقت ابھی باقی ہے تب اس وقت شوہر کی اطاعت کرنا یہ ضروری ہے واجب ہے اور اگر اتنا کم وقت بچا ہے کہ اب ٹائم نکل جائے گا تو پھر وہاں پر واجب نہیں کیونکہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ضروری ہے وقت نکال دینا نماز پڑھے بغیر یہ گناہ ہے اور گناہ میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی ہے جی جزا کلا خط جی سیستر امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایک تذبیر کے مطالق تھا یعنی کہ فرض نماز کے بعد سبحان بار پڑھنا ہے اسے سو بار پڑھنا ہے اسے تین بار چار بار پڑھنا ہے تو جو اذکار عدد کے ساتھ وارد ہوئے ہیں ان کو عدد کے ساتھ ہی پڑھیں گے عدد پر زیادتی نہیں کریں گے آپ عدد کے ساتھ جب مکمل کر لیں اس کو اذکار مقیدہ کہا جاتا ہے یعنی عدد کے ساتھ مقید ہے پہلے آپ عدد مکمل کر لیں اس کے بعد آپ کا وہ ذکر ختم ہو گیا اب آپ مطلق طور سے جیسے مثال کے طور پر سبحان اللہ ہے سبحان اللہ نماز کے بعد تہتیس بار پڑھنا ہے آپ نے تہتیس بار سبحان اللہ پڑھ پہنا ہے تو اس کے زائد جو ہو اس میں آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نماز کے بعد والی تسبیح پڑھ رہی ہوں وہ تسبیح تہتیس بار میں ختم ہو گئی تو خلاصہ یہ کی زیادتی جائز نہیں ہے وہ ذکر جب آپ کر لیں تو مطلق طور سے تو ذکر آپ کچھ بھی سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر لا الہ اللہ کوئی بھی ذکر آپ کبھی بھی کر سکتی ہیں لیکن اس کا شمار اس ذکر میں نہیں ہوگا جو مقید ہے تو لہٰذا آپ کی نیت یہ نہیں چاہیے کہ تہتیس بار آیا ہے تو چلو میں ستر بار پڑھ لیتی بھول تو ماف ہے جان بوجھ کر کے آپ کو زیادتی نہیں کرنی ہے جو بھی ذکر عدد کے ساتھ آیا ہے آپ دیکھئے آپ ایک کامن سنس سے سوچئے کہ نبی نے عدد کا ذکر کیوں کیا عدد کا ذکر کرنے کا اگر کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایسے ہی کہہ دیتے عدد اسی لئے عربی زبان میں قائدہ ہے کہ عدد یہ حسر پر دلالت کرتا ہے حسر مطلب limitation جب عدد بتا دیا گیا تو اس کا مطلب وہ limited ہے اتنا ہی آپ کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ کا ذکر مکمل ہو گیا اب اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ جو بھی کرنا چاہے کر سکتے لیکن وہ جو عدد کے ساتھ متین ہے اس کو اتنا ہی کرنا ہے جزاک اللہ خرش جس سے امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا جزاک اللہ خیر بارک اللہ فکر میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کر رہا رہا ہم لوگ یہاں سے ان کو باہر کر دے رہے سٹوڈیو سے وجہ یہ ہے نا کہ صرف گیارہ لوگ ہم ساتھ سٹوڈیو میں موجود رہ سکتے ہیں تو اس لئے ہم آؤٹ کر رہے ہیں آپ کو تو کائنڈلی اگر آپ سوال نہ ہو تو سٹوڈیو جوائن نہ کریں بلکہ یوٹیوب پر سنتا صبح سبحان اللہ سو بار پڑھا دن میں تو اس کے گناہ ایسے ایسے ماف ہو جائیں گے تو کیا یہ سو بار ہے یہ کانٹی نیو پڑھنا ہے یا بیچ میں آپ گیپ کر سکتے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں دس بار آپ پڑھ چکے کوئی آگیا تھوڑا سا اس سے بات کرنے لگے یا اٹھ کر کے کوئی کام کرنے چلے گئے اس کے بعد اس کو جو عدد بچی ہوئی ہے اس کو مکمل کر رہے ہیں تو کیا کانٹی نیو کرنا ضروری ہے یا پورے دن میں ملا کر کے اتنی بار پڑھنا ہے تو اس پر تقریبا تقریبا سارے جتنے علماء کہ سبحان اللہ ابحام بہی تو ایک دن میں کہا اور دن کی ابتداء صبح سے شام تک ہوتا ہے دن تو اس درمیان وہ کبھی بھی کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ مقید نہیں کیا جا سکتا قائدہ ہے مطلقا لا یقید اللہ بدلیل تو جو مطلق طور سے والد ہوا ہے اس کو مقید نہیں کیا جائے گا اب جو ہے جو ذکر آیا ہے کہ نماز کے بعد اس کو جو ہے اتنی بار پڑھنا ہے بھائی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے پانچ بار اس نے پڑھا اس کے بعد کوئی آگیا سلام کیا اسے حال حوال کرنے لگا اب وہ چلا گیا پھر وہ کانٹینیو کر رہا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا وہ نماز کے بعد ہی مانا جائے گا تو اس میں کانٹینیو کرنا ضروری نہیں ہے اس کی جتنی مدت ہے اس مدت میں اس کو اتنا پڑھنا ہے چاہے گیپ دے دے کر پڑھے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں گیپ لمبا ہو گیا تو شیخ مالی یہ اگر آیا ہے کہ دن میں اگر کسی نے فلاں ذکر سو بار پڑھا تو دن جب سے جب تک دن مانا جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک اس دوران چاہے جتنا لمبا گیپ ہو جائے وہ مقصود حاصل ہے جی بہت اہم شیخ نے لکھ کیا یہاں پر تو اس کی یقینا ہر ایک کو بہت سارے لوگوں کو ضرورت پڑھتی ہے شیخ اور کئی لوگ سوال کرتے ہیں جیسے صبح کے اذکار میں دس بارہ پندرہ دعائیں اگر ہیں تو مان لیجئے دو دعا اس نے پڑھ لیا اب اس کے بعد کوئی حمزہ امین میں آپ کو ایٹ کر رہا بھائی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں شیخ اسلام علیکم شیخ اسلام علیکم السلام ورحمت اللہ شیخ شیخ اگر پاک دامن عورت سے ہمیں شادی کرنی ہے تو شیخ پتا کیسے چلے گا ہم پوچھ بھی نہیں سکتے اس سے اور وہ بھی نہیں بتا سکتی تو دیکھ میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں ہماری شریعت نے کہا ہے کہ ہر آدمی کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہے جب تک وہ اس وقت تک بے گناہ ہے جب تک اس کا گناہ ثابت نہ ہو جائے کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہر آدمی اس وقت تک بے گناہ ہے جب تک اس کا گناہ ثابت نہ ہو جائے یہ تو دنیا میں بھی یہی قانون ہے آپ کے ملک میں بھی عدالت وں بلکل دیکھیں اگر جسمانی بیماری کے لئے آپ کو چاہیے تو ہمارے پاس سیریز آویلیبل ہے دکٹر یاسر عرفات کی امراض و علاج کے نام سے اگر آپ کو دلی بیماری کے تعلق سے جاننا ہے تو اس کی بھی سیریز موجود ہے دل کی بیماریاں شیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ کی یہ دونوں سیریز انشاءاللہ آپ کو آئی پلس سی وی کے اپلیکیشن پر مل جائے گی یوٹیوب پر بھی ہے آپ کو اپلیکیشن سے آسانی ہوگی ڈھونڈنے میں یوٹیوب پر بھی آپ مل جائے گی مکمل یہ دونوں سیریز آپ کو مل جائے دل کی بیماری عالم بھائی میں آپ کو ایٹ کر رہا ہوں آپ کا جو بھی سوال ہے آپ شیخ مہترل سے ڈائریک کر سکتے ہیں جی اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ جی میرا سوال ہے سیکھ کہ جیسے کہ کسی لڑکے دین موہر پانچ اصر پی اور پانچ ہزار روپیہ ہے تو مان لے اس کو دینے کا حیث نہیں ہے تو اس سلم کیا کر سکتا ہے کتنا دے سکتا ہے مہر کی بات کر رہے آپ مہر جی جی مہر دین کی جی پانچ اصر روپی اور پانچ روپی جی تو اس کو طاقت نہیں دینے کا مطبق کیا کر دیکھے وہ اس کی بیوی کا حق ہے اور مجھے اسے آپ کے جواب سے آپ کے سوال پر آنے سے پہلے ایک بات آپ کے جملے میں آئی وہ مجھے آگئی ہمارے یہاں اس کو مہر دین بولتے دین مطلب ہوتا قرض ارے جب شادی کر رہے ہو بھائی ٹھیک ہے جائز ہے مہر معجل یعنی اس کو معجل کرنا کی بعد میں فیوچر میں دے دوں گا یہ جائز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے معجل یہ حمزہ سے ایک این سے معجل مطلب فوراں دے دو معجل مطلب بعد میں تاخیر کر کے دینا تو عام طور سے ایسے لوگوں کے ذہن میں بیٹ گیا ہے کہ مہر دین کی شکل میں ہی ہونا چاہیے دین مطلب فوراں تو بھائی اگر آپ جب شادی کر رہے ہو تو بعد میں آنے والی جو خرابیاں معاشرے میں فائلی ہوئی ہیں کہ لوگ نہیں دیتے ہیں ٹال مطول کرتے ہیں اس سے بچنے کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی وقت دے دو نا اپنی حیثیت کے مطابق ماف کر دے تو اس کی مرضی ورنہ وہ اس کا حق ہے آپ کو دینا ہے اگر آپ نہیں دے رہے ہیں یا مطلب اتنے فقیر ہو گئے کہ نہیں دے سکتے اب وہاں پر آپ کی بیوی کو اختیار ہے چاہے تو وہ فسل کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ بھائی مجھے آپ کے ساتھ ہوگا جب تک وہ ماف نہیں کرے گی سیکس آج کے دور میں ہے کہ جیسے دین وہ لڑکے کا اپنے حیثیت سے رکھتا ہے تو آج کا سیسٹم ہے لڑکے بھائی رکھیں گے بھائی یہ یہ کیا تک صحیح ہے تو بھائی جب شادی ہو رہی ہے تو دونوں فریقین بیٹھ کے بات کرے نا بات کرے ایسا تھوڑی کی جو لڑکی کے بھائی نے بول دیا آپ اسی کو مال لیں آپ بات کریں آپ بتائیں کہ میری حیثیت اتنی نہیں ہے میں نہیں دے پاؤں گا جی ٹھیک ہے کمری عالم بھائی امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آپ کا نیٹورک شاید پرابلم ہے ٹھیک ہے آپ جب تک نیٹورک درست کر لیں تقریبا آپ کے سوال کا جواب مکمل ہو گیا اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے ہمارے علی مومن میں آپ میرے دو سوال ہیں میراز کے تعلق سے پہلے میں نصیحت چاہتا ہوں کہ اللہ کا در کس طرح سے اختیار کیا جائے اور کبیرہ گناہوں سے کس طرح سے بچا جائے اللہ کی محبت تو مطلب ہو جاتی ہے دل میں آ جاتی ہے بہت بہت کم آتا ہے میں ایک پوائنٹ آپ بتاتا ہوں آپ جو ہے اس بات کو اپنے دماغ میں بیٹھا لیجئے کہ آپ اللہ رب العالمین ہر وقت دیکھ رہا ہے آپ جو بھی حرکت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سب کچھ دیکھ رہا ہے سب کچھ جان رہا ہے آپ مال لیجئے آپ جس ملک کے اندر ہیں اگر آپ کوئی کرائم کرنے جائیں اور آپ دیکھ لیں جہاں واردات کرنے آپ گئے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ پولیس والا مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ سوچئے آپ کی کیا حالت ہوگی اس وقت جب کی یہ بہت معمولی چیز ہو سکتا ہے آپ اس پولیس والے پر غالب بھی آ سکتے ہیں اس کو بھی مار سکتے ہیں ایسا بھی مطلب ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العالمین تو ہر وقت دیکھ رہا ہے تو کوئی بھی گناہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر آدمی یہ سوچ لے کہ اس وقت جو میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ویسے شرمندہ ہو جائے گا کہ میں یہ کام کروں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا اس وقت میرے سوال کے مراز کے لئے کہ ایک میری فکو ہیں جو بہت سالوں پہلے گم ہو چکی گئی بہت بہت شلال کی ان کے بچے ہیں زندہ اور وہ زندہ ہیں اور اس وقت دور تھا وہ ٹیلی فون کا دور تھا اور ایسے مطلب تاروار کا دور تھا تو ابھی ان کا نام نشان ہے نہیں تو جو وراثت میں تقسیم حصہ ہوگا ان کا حصہ تو ان کی حصہ ہم دیں گے یا مطلب کیا کریں گے ان کی حصے گا جو کچھ آپ لوگوں نے تقسیم کر لیا تھا آپس میں اب دیکھئے کہ جو ان کا حصہ پہلے تو یہ پتا کی جی کہ ان کا حصہ مال لیجئے جس وقت آپ لوگوں نے تقسیم کیا تھا دس لاکھ روپے تھا میراس تو اس دس لاکھ میں ان کا کتنا بنتا تھا اس کو تے کیجئے اب وہ جو ان کا بنتا تھا اس میں سے کتنا حصہ کس کے پاس گیا ہے ہر آدمی وہ نکال کر کے ان کو دے گا ان کے حصے کا ظاہر ہے کسی کے پاس کچھ گیا ہوگا کسی کے پاس گیا ہوگا اپنے جو مقدار ہے میرا میرا اس اعتبار سے تو جس کے پاس جتنا گیا ہے اس سے لے کر کہ ان دیکھ دیکھ جب وفات ہوئی تھی تب موجود تھی اور پتہ چلا تھا تو ان کا جو حصہ ہے ان کا حصہ ان کے کچھ ورسہ اگر آپ کو پتہ ہوں تو ان کو دے دیجئے اور اگر کسی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے تو ان کا جو حصہ ہے تو خلاص ان حصہ جو پا گیا وہ پا گیا جب ان کا پتہ نہیں ہے اس کا مطلب ان کا وجود نہیں ہے جی دوسرا یہ تھا جو دادی کا حصہ ہے ان کے نام پہ ایک زمین تھی تو اس حصے کو کس تقسیم کیا جائے بھائی ان کے جو ورسہ موجود ہوں گے اس کو دیکھا جائے گا نا آپ کی دادی کی وفات جس وقت ہو رہی ہے اس وقت ان کے پیچھے کون کون لوگ موجود ہیں آپ کو یہ پہلے بتانا پڑے گا جب جس دن دادی کی وفات ہوئی تو دادی کا ان کے ریلیشن میں کون کون لوگ اس وقت زندہ تھے تو اس کے اعتبار سے تقسیم ہوگا دادی کے بعد تو بس پاپا اور بہنے تھے اور کوئی نہیں تھا بھائی وغیرہ سے نہیں ہوتا ہے باقاعدہ اس کو آپ کو بتانا پڑے گا کتنے فلاں 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 تھے بتانا پڑے گا اور یہ اس طرح کے سوال جو ہے نا آپ پوشش کریں کہ کسی عالم سکتا ہے جی شیخ شیخ آپ نے ایک سٹریم میں اس سے پہلے ایک بات بولی تھی کہ جو انسان بےہوشی کے ہوش میں یا پاگل پن ہے یا نین کے ہوش میں ہو اگر وہ مطلب جیسے فضل کے ٹائم اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ اٹھا صبح اور تو اس کی نماز کضا ہوگی تو اگر کضا اس کو نہیں کرے گا مطلب آپ نے اسے بتائی تھا اور اب آپ نے ایک حدیث بتائی سو گئے تھے بلیار رضی اللہ وہ بھی سو گئے تھے تو پھر آپ نے بتائی کہ بات سنت بھی پڑے ساتھ میں اور کضا بھی کرے گا تو آپ دونوں مسئلوں کو ایک ساتھ مت ملائی اللہ کے نبی سلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی بھول جائے یا سو جائے نماز کا وقت نکل جائے تو جب وہ بیدار ہوگا یا جب اس کو یاد آئے گا اس وقت وہ نماز پڑھے گا تو سونا اور بھول جانا الگ بات ہے دوسرا مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا تو جب ہوش میں آئے گا تو کیا وہ نماز کو قضاء کرے گا کی نہیں کرے گا بے ہوش ہونے کی بھی ایک تو قسم یہ ہے کہ وہ علاج کروا رہا تھا اس کو انجیکشن دیا گیا آپریشن کرنا ہے انجیکشن دیا گیا بے ہوش کیا گیا ایک بے ہوشی تو یہ ہے ایک بے ہوشی وہ ہے جو اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے بے ہوش ہو گیا کسی وجہ سے تو اگر وہ بے ہوشی جو اس کے اپنے خود اپنے عمل سے ہوئی تھی اس بے تو جو چیز اس کے اختیار کے بغیر ہوئی تھی اس چیز کی اس میں قضا نہیں کرے گا حالانکہ اختلافی مسئلہ ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ قضا کرے گا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر اختیار وہ بے ہوش ہوا ہے اس کے اپنے عمل سے نہیں ہوا ہے تو بے ہوش ہوا جیسے ماں لیجئے کوئی آدمی شراب پی لیا شراب پی لیا اور بے ہوش ہو گیا یا ہوش کھو بیٹھا تو بھئی شراب تو اس نے خود پیا تھا نا اپنے عمل سے ہوا بے ہوش تو ایسی صورت میں اس کو اس کی نماز مات نہیں اس کو قضا کرنی ہوگی تو مطلب اس کا مطلب یہ ہوا شیخ ہم نے اپنے نماز چھوٹی ہے ہم سے زندگی میں پانچ سال چھ سال سات سال جو پیرے نماز نے پڑی تو اس کو بھی ہم مت وعدہ کر سکتے ہیں خضائے عمری جس کو کہتے ہیں لوگ دیکھئے پہلی بات تو یہ کہ جب آدمی مکمل طور سے نماز پڑھی نہیں رہا تھا تو اس میں تو علماء کی ایک بڑی تعداد کا کہنا ہے کہ ایسا آدمی مسلمان ہی نہیں تھا جب آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا وہاں سے آپ اسلام میں داخل ہوئے اس قول کے مطابق تو ایسی صورت میں جب حالت کفر میں تو اس نماز کو قضا کرنے کے لئے کہاں ہی نہیں جائے گا دوسری بات یہ کہ تاریخ صلاح کافر نہیں ہے اگر اس قول کو بھی لے تو یہ ممکن نہیں ہے آپ کے لئے تیسری ایک بات علماء کی ایک جماعت کا جن میں شیخ اسلام ابن تیمیہ ابن القیم شیخ ابن حسین وغیرہ کا قول ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے کوئی نماز چھوڑ دے رہا ہے اور نماز کا وقت نکل گیا تو اس کی قضا کرنے سے اس کی بھرپائی نہیں ہوگی تو بہرحال قضائے عمری یہ نہیں ثابت ہے قضائے عمری جہاں سے آپ کو احساس ہوا کہ گناہ اس کے بعد اگلے گیسٹ ہمارے حافظ عامر محمود میں کوئیٹ کر رہا ہوں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں اسلام ورحمت اللہ برکاتہ جی فرمایا عامر محمود جی شایخ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ پردے کے متعلقہ جو ہے عورت کا جو پردہ ہے جی یہ اس کا موڈ اپنا عورت عورت کا اجنبی مردوں کے سامنے پورے جسم کا ڈھاپنا ضروری ہے پورے جسم کا اس میں کوئی بھی استفنہ نہیں ہے قرآن کی جو آیت ہے آپ اس آیت پر غور کریں ولا ولا یبدین زینت ہنہ اللہ ما ظہر من ہا جی اپنے پورے جسم کو ڈھاپنا ہے ایکسپشن کیا ہے بغیر قصد اور ارادے کے جو ظاہر ہو جائے صرف اسی کی اجازت ہے بغیر قصد اور دیکھیں قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ ما ادھارت من ہا کی جو عورت ظاہر کر دے جو ظاہر ہو جائے یعنی عورت کے بغیر قصد کے اگر اس کے بغیر عورت کے پورے جسم کا پردہ ہے سر سے لے کر پاؤں تک اجنبیوں کے سامنے جس میں چہرہ بدر جے اولا داخل چہرہ بدر جے اولا داخل ہے کیونکہ چہرہ ہی تو ساری وہیں سے ساری خرابیاں شروع ہوتی ہیں تو اس کا پردہ کیسے نہیں واجب ہوگا جی جزاک اللہ خیر جی جواب مل گیا میرے صاحب جزاک اللہ شاید جزاک اللہ بارک اللہ شکریہ ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے اس کے بعد اگلے گیسٹ ہیں ہمارے اہل حدیث میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں اسلام والیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھ ابھی فرما رہے دیکھ جو خزر کا جو نماز ہے جو جان بوچھ کے چھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب قضاء نہیں ہے تو ایسا ہے گیا اگر کوئی سمجھ کہ ابھی ٹھنڈی کا ٹائم ہے اور گاہ میں سوال سوال کلیر نہیں ہو پا رہا ہے بہرحال جو میں سمجھ سمجھ جی جی آپ نے کہا فجر کی نماز جو جان بوچھ کر کے چھوڑ دے اس کی قضاء نہیں ہوتی ہے ایسا میں نے نہیں کہا ہے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ بعض علماء کا یہاں تک کہنا ہے کہ اگر کوئی جان بوچھ کر کے نماز کو چھوڑ دے اس کا وقت نکال دے تو وہ قضاء نہیں کرے گا جن میں شیخ علیہ السلام ابن قیمیہ ابن قیم سے میں نے نقل کیا یہ بات تو میں نے ایسا نہیں کہا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ اگر وہ نماز چھوڑ رہا ہے تو اس کی قضاء کرے گا وہ لیکن اس نے جو نماز کو جان پوچھ کر کے وقت نکال دیا ہے اس پر گنے گار ہوگا اور پلس اس کو قضاء بھی کرنے بھرنی ہے یہ جمہور اہل علم کی اہی رائے پریشانی کی وجہ سے صرف پریشانی کی وجہ سے عبادت معاف نہیں ہے فرض عبادت اس وقت معاف ہے جب آپ کو اتنی پریشانی ہوگی کہ اس کو آپ جھیل نہیں سکتے مالی یہ آپ بیمار ہیں تھندے پانی سے نہا لیں گے آپ کی بیماری بڑھ جائے گی یا پتا چلا کہ کسی بہت تھندے علاقے میں ہیں نہا لے گے تو ہلاک ہی ہو جائیں گے جیسا کی ایک صحابی کے ساتھ ہوا بھی تھا سخت تھنڈی کا موسم تھا وہ زخمی تھے اور جنبی ہو گئے لوگوں سے انہوں نے مشورہ کیا کہ میں کیا کرو تو لوگوں نے کہا بھائی ہم تو آپ کے لئے کوئی رخصت نہیں پاتے ہیں گسل کرنا تو ضروری ہے آپ کے لئے انہوں نے گسل کر لیا اور ان کی وفات ہو گئی تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ تھنڈی لگے گی پانی کرم کر نہ لی جی اور اگر تھنڈا پانی آپ جھیل سکتے ہیں بہت سارے لوگ جھیل تے ہیں اگر آپ جھیل تھوڑی سی تھنڈی لگے گی کیا ہوگا بھائی آپ بیجنس کرنے صبح صبح جاتے ہیں کام کرنے تو تھنڈی نہیں لگتی ہے تو تھنڈی لگنا یہ عذر نہیں ہے ہاں وہ تھنڈی لگ رہی ہے کہ آپ کو نقصان پہنچ جائے گا سخت تکلیف پہنچ جائے جس کو آپ جیل نہیں سکتے تب ایسی صورت میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ تیمون کر کے لیکن نماز کو وقت میں ہی شاید آپ تھوڑا سا نیٹ وک میں آ جائے ٹھیک ہم لوگ اگلا سوال لے لی دیں جب تک اگلے گیسٹ ہے ہمارے آصیف علی خان میں آپ کو ایٹ کر رہا ہوں آپ اپنا سوال پوچھ مالی ضرورت مند لوگ ہیں بہت اچھی بات ہے سوال آپ کا جو ہے کیا وہ مال جو اب نساب کو پہنچ گیا ہے کیا اس میں زکاة دینا ہے یا نہیں دیکھئے زکاة کے لیے کچھ شرطیں ہیں زکاة واجب ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں انہی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ملکیت ملکیہ عامہ جس کو کہتے ہیں جی تو مال کا کوئی خاص مالک ہونا چاہیے تب اس مال میں زکاة واجب ہے اور وہ جو مال آپ نے جمع کیا ہے اس کا کوئی ایک آدمی مالک نہیں ہے کوئی خاص مالک نہیں ہے بلکی وہ ایک طرح سے ملکیہ عامہ ہے ہو تو لہٰذا اس میں زکاة واجب نہیں ہے جی آسیف بھائی امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آسیف بھائی آپ کو ہماری آواز آرئی ہے آپ انمیوٹ کر بتا دیں آپ میوٹ ہے جی جی آپ بہر شکریہ آپ کے جواب خیر و السلام و السلام و السلام و السلام شیخ کچھ لوگ سٹریم میں موجود ہے لیکن کمنٹ کے سوالات بھی کافی ٹائم سے نہیں ہو پائے ہیں تو بچے ہمارے پاس صرف آنٹ مینٹ کمنٹ میں جو اہم سوالات ہوں جو نئے ہوں جی جی کچھ سوالات میں لے لیتا ہوں ایک بھائی نے سوال یہ کیا ہے شیخ شیاب الدین کمال ہیں انہوں نے پوچھا ہے شیخ کہ میں نے آن لائن جوتا منگوایا تھا لیکن وہ اچھا نہیں تھا تو میں نے اس کو واپس کا میسج کر دیا کمپنی نے پیسے واپس کر دی لیکن جوتا وہ لوگ نہیں لے گئے اور کسٹمر کیر سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ان کا سوال یہ ہے کہ شیخ میرے لئے استعمال کرنا جائز ہے اگر کمپنی نے یا کمپنی کے کسی ایمپلائی نے ظاہر ہے کمپنی کا ایمپلائی ہی کمپنی کی نیابت کرتا ہے وہی ممثل ہوتا ہے اگر کمپنی آپ کو اجازت دے رہی ہے تو آپ کر سکتے ہیں ظاہر ہے آپ نے جیسے کسی دکاندار سے سامان خریدا اور آپ نے کہا کہ مجھے اسے واپس کرنا ہے پیسہ تو اس نے واپس کر دیا ابھی اپنا سامان نہیں لے گیا اور کہہ رہا آپ استعمال کر لو جب جس کا سمجھئے کہ اگر وہ کمپنی اجازت دیتی ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہو تو اس کے لئے اجازت لینا پڑے گا شکر عام طور سے معمول یہ ہوتا ہے نا کہ کسٹم جب ہم آن لائن کوئی چیز خریدتے ہیں اور وہ اگر معمولی قیمت کی ہے تو کمپنی پیسہ واپس کر دیتی ہے اور سامان بھی جان بوچ کر کے چھوڑ دیتی ہے اگر یہ معمول بہی ہے تو استعمال کر سکتے ہیں جی جزاک اللہ خیر شخ ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے شخ جنیت چیپ آنے کہ جو مسجد یعنی ایسی مسجد میں جہاں قبر ہو آنماز ہو سکتی ہے یہ سوال بہت ہی مبہم ہے قبر ہو سے کیا مراد ہے کیا مسجد کے اندر قبر ہے مسجد کے احاتے کے اندر قبر ہے یا اس کے باہر ہے دیکھئے اگر مسجد کے اور قبر کے درمیان دیوار حائل ہے مسجد کے درمیان اور قبر کے درمیان دیوار حائل ہے پیچھے قبر ہے تو اصل یہی ہے کہ پڑھ سکتے ہیں دیوار حائل ہے دونوں کے بیچ میں لیکن اگر وہاں پر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ لوگ جو ہے قبر کا قصد کر سکتے ہیں لوگوں کا عقیدہ کمزور ہے لوگ قبر کا قصد کرنے لگیں گے تب وہاں منا کریں گے ایک سوال یہ ہے شخ کہ کسی کافر کو اس کے مرنے کے بعد جہنمی کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کسی کے بارے میں آپ جہنمی کا سنائیے اور یہ آپ سے شریعت نے مطالبہ بھی نہیں کیا ہے آپ عام حکم لگا سکتے ہیں کہ جو آدمی کفر پر مرا وہ جہنمی کیا عذاب ہے یہ آپ تھوڑا سا بتاتے وہ نافرمانی کر رہی ہے بھئی دیکھئے زبان لڑانا بہت عام بات ہے بھئی کس بات پہ زبان اس کو کس چیز کو زبان لڑانا کہہ یہ بھی تو مسئلہ ہے یہ جو دیکھئے وہ مسائل جن کا تعلق جس میں دو پارٹیاں ہوتی ہے جب تک دونوں پارٹیوں کی بات نہ سن لی جائے ہر دونوں پارٹی اپنے آپ کو مظلوم اور سامنے والے کو ظالم کہتی ہے تو کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ زبان لڑانا کہتے ہیں اگر حقیقت میں وہ زبان درازی کرتی ہے بے احترامی کرتی ہے آپ کے ساتھ گستاخی کرتی ہے تو گنہگار ہے کیونکہ شوہر کا احترام کرنا اس کے اوپر واجب ہے وہ گنہگار ہے جی جزاکلا خیر شیخ ایک دو لوگوں کو سٹریم سے میں لے لیتا ایک نے بھی سٹریم میں جڑے ہوئے تھے زکریہ احمد انہوں نے پوچھا ہے شک کہ کیا میت کے پورے مال کو قرض ادا کرنے کے بعد صدقہ کر سکتے ہیں کیا پورے مال کو بھائی جب کسی آدمی کی وفات ہو گئی تو اس کا جو مال ہے اس میں کئی طرح کے حقوق ہوتے ہیں پہلا اگر تجزیز و تکفیم اس کے اوپر جو قرض وغیرہ ہے اس کو ادا کریں گے اس نے وسیعت کیا ہوا ہے وہ وسیعت کی ادائیگی کریں گے وسیعت ظاہر ایک سلوس سے زیادہ کیا ہے تو اس کی نہیں ایک سلوس کے اندر جو ہے اس کی وسیعت کی ادائیگی کریں گے اس کے بعد جو مال بچے گا تجہیز و تکفیم قرض کی ادائیگی وسیعت کی ادائیگی اس کے بعد جو مال بچے گا وہ ورسہ کا حق ہے مال لیجے چار لوگ وارث ہیں اگر وہ چاروں آدمی آپس میں اتفاق کر لیں کہ ہمیں اس مال کو صدقہ کرنا ہے میت کی طرف سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گیب اپ کر رہے ہیں تنازل آدمی ہے جو کہ رہا ہے کہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں اس کو دے دیں گے بھائی لے جاؤ آپ صدقہ کر دو آپ کمال ہے واضح ہے شخ ایک بھائی ہے محمد جیلانی میں جیلانی بھائی میں محمد سوال محمد 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 میرا سوال 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 محمد ہوتی ہے سونہ ساڑھ سالہ ہوتا ہے جو سونے کاری بلکل ہائی ہے اور باہون تول چاندی ہوتی ہے تو اس میں اگر یہ دونوں نہ ہو اور حیمت ہو پیسہ ہو تو اس کو پیسہ کالکیلیسن کر کے ہم زکا کالکیلیسن کریں گے سونے کے سوال واضح ہے بھائی کا سوال یہ ہے میں دوسرے ناظرین کے لئے واضح کر دوں بھائی کا سوال یہ ہے کہ میرے پاس کرنسی ہے روپیہ ہے روپیہ کی زکاة مجھے نکال لی ہے تو اس میں ہم پتا کیسے کریں گے کی میرا جو روپیہ ہے نساب کو پہنچ گیا ہے کیا اس کی قیمت ہم چادی سے لگائیں گے یہ بیسگی سوال ان کا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی قیمت آپ چادی سے لگائیں گے اگر آپ کے پاس اتنا روپیہ ہے جس سے آپ پانچ سو پنچانوے گرام چادی خرید سکتے ہیں اس وقت کے ریٹ یا زکاة کے جو مقاصد ہیں ان کی روشنی میں یہی قول راجے ہے اس کی آپ کو میں ایک توجیح بتاتا ہوں وہ یہ کہ زکاة کے جو مقاصد ہیں ہماری شریعت میں جو حکمت ہے زکاة کی کئی ساری حکمت ہیں اس کی ایک بڑی حکمت ہے غریبوں اور محتاجوں ضرورت مندوں کی مدد کرنا ان کی مواسات ان کے ساتھ کھڑے ہونا ان کی مدد کرنا اور تو غریب کی مدد کرنا اس کی مواسات کرنا یہ زکاة کے مقاصد میں سے ہے اور اگر آپ روپے کی قیمت چاندی سے لگا رہے ہیں تو اس میں غریب کا فائدہ ہے اگر آپ سونے سے لگا رہے ہیں تو مقاصد میں سے ہے جی 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 لانی بھائی امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا جزا اللہ بھائی بہت شکریہ کافی لوگوں کے جوابات ہو گئے اور ہمارا وقت بھی مکمل ہوا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اللہ اس کی بہتر جزا آپ کو دنیا و اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار کہ الحمدلللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں آپ نے سوالات کی امید کرتے ہیں آپ کو تشفی بخش کتاب و سنت کی روشنی میں جوابات ملے ہوں گے آپ سے گزارش ہے کل بھی ہم آپ کے روبرو ہوں گے کل بھی صرف سوالات لیے جائیں گے آپ ضرور آئیے گا انشاءاللہ اگر آپ کا سوال آج نہیں ہو پایا ہے تو کل ضرور ہوگا مجھے دیجئے اجازت جانے سے قبل اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجئے سبحانک اللہ و بحمد